میں نے کہا کہ مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے ہم بہت ساری مجبوریوں کو بے وفائیوں کا نام دینے لگ جاتے ہیں اور یہ فرق ہمارے صوفیاء بڑی وضاحت سے اس فرق کو بیان کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام احمد بن نمبل اور امام احمد بن نمبل وہ عظیم استی ہیں اللہ کے بندے کہتے ہیں جس بندے نے امام احمد بن نمبل سے پیار کیا وہ سمجھ لے اس نے رسول اللہ کی سنت سے پیار کیا کیا بات تھی اس شخص کی امام احمد بن نمبل ایک بڑی پروکار لیکن امام شافی کے شاگرد تھے امام احمد بن نمبل کی ایک بیٹی تھی وہ کہتی میں نے اپنے اببا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھاتے اور ساری رات مسلحے پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مشغول رہتے لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا دو مشغلے تھے سارا دن دین پڑھانا ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے اببا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کوئی بھی نیک عمل کرتے تو دھات اٹھاتے تو پہلے امام شافی کے لیے دعا مانگتے اور بچی چھوٹی سی تھی ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالی ہو سکے تو وہ کہتی ہے میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد میں بیٹی ہوں میرے لیے دعا باد میں مانگتا ہے اور ان کے لیے پہلے وہ کتنا بڑا شخص ہے امام احمد بن حمد رحمت اللہ لے بغداد میں رہتے تھے امام شافی کاہرہ میں رہتے تھے اور مہینوں کا سفر تھا ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا ممکن ہی نہیں تھا خیر امام ایک وقت ایسا بھی آیا بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا تھی کہ کبھی میرے اببا جی کا استاد آئے میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرہ تراشا ہے دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنی اتنے خوبصورت لقش و نگار والی عمارت بنائی ہے میں اسے تو دیکھوں دل بڑا کرتا تھا میں دعا مانگتا ہوں ایک دن امام شافی کا خات آئی گیا کہنے لگے احمد بن نمبل مجھے پتہ چلا ہے بغداد میں ایک محدیس رہتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں اور ان کے پاس نبی پاکی ایک حدیث ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی بغداد آؤں اور آکے ان سے وہ حدیث حاصل کروں وہ سنو روایت حدیث بہت بڑا مرتبہ ہوتا تھا خات آگیا تو امام احمد بن نمبل تو گویا بات ہی اور طرح کی ہو گئی نا وہ تو مسئلہ ہی اور طرح کا ہو گیا نا میں کو جیتے میرا دل بر سونا تے میں کیوں کر اس نوب بھاما ویڑے میرے وردانا ہی تئی لکھ وسیلے پھاما آج جب پتہ چلا نا تو حال بد بدل گیا وہ تو وجد کرنے لگے امام احمد بیٹی سے کہنے لگے بیٹی تیاری کر لیں ہر چیز نہیں ہونی چاہیے میں تیرے ساتھ لگتا ہوں اس سفانیاں مل کے کریں گے آج رانانیاں بکھریں گے جب وہ آئے گا تو پھر دیکھے گی دنیا کہ کس طرح کسی نے کسی کی عقیدت کی ہے امام کو خات ملا ادھر سے امام احمد بن نمبل رحمت اللہ تعالیٰ لے تیاری کرنے لگے اور امام شافی چلنے لگے جب چلے تو مہینوں کا سفر طے کر کے پہنچے بچی کہتی ہے میرے دل کے اندر بہت بڑا زاویہ تھا بہت بڑے وہ بہت بڑے ہوں گے کیا بات ہو جب وہ تشریف لائے تو کہتی ہے میرے اببا جی جو تھے امام احمد بن نمبل رحمت اللہ لے وہ ایک چپاتی پوری نہیں کھایا کرتے تھے آدھی روٹی ایک وقت میں ہوتی تھی اور زیادہ تر روزہ ہوتا تھا فرماتی ہیں جب ان کے استاد آئے نا تو میں نے آٹھ روٹیاں پکا کے رکھی احتیاطاں لیکن استاد صاحب ساری کھا گیا میرا خیال تھا کہ وہ اگر آدھی کھاتے ہیں تو وہ آدھی سے آدھی کھاتے ہو گئے وہ ساری روٹی کھا گئے فرماتے ہیں ہاتھ دو گئی میرے دل میں خیال تھا کہ میرے اببا جی ساری رات بیدار رہتے ہیں تو ان کے استاد مغرب سے ہی مسلمے پہ بیٹھ جائیں گے ان سے بھی زیادہ پریزگار ہو گئے لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا کہ حضرت امام شافی تشریف لائے آر روٹیاں کھائیں عشاء کی نماز پڑھی اور لیٹ گئے میرے اببا جی ساری ذات نفل پڑھتے رہے وہ ساری رات عرام کرتے رہے میں نے تحجد کا پانی راک دیا تھا کہ صویرے اٹھیں گے امام شافی تحجد میں تو وضو کریں گے کہتے ہیں پانی بھی اسی طرح پڑھا رہا وہ کمبل میں رہے فجر کا وقت ہوا تو امام احمد بن امبل نے ان کے دروازے کے قریب ہو کے کہ حضرت جماعت کا وقت ہو گئے کہتے ہیں بستر اتارا وضو بھی نہیں کیا مسجد چلے گئے نماز پڑھ کے آ کے پھر لیٹ گئے میرے اببا جی شراک چاش تک پھر مسلحے پہ بیٹھے رہے کہتے ہیں میں بڑی بدگمان ہوئی پھر میں نے ایک منٹ کے لیے اپنے آپ کو سمجھایا کہ تھکے ہوئے تھے اس لیے آج عبادت نہیں کی کل کریں گے لیکن اگلا دین آیا تو انہوں نے پھر اسی طرح کھایا ساری رات پھر اسی طرح رہے فرماتی ہیں بس وہ آہستہ آہستہ تین چار دنوں میں میرے ذہن میں جو زاویہ تھا وہ سارا زمین بوس ہو گئے میں نے کہا نہیں میرے اببا جی نے جس دور میں دیکھا تھا اس دور میں شاید اللہ تعور ہوں آج تو اور ہے فرماتی ہیں چار پانچ دن کے بعد وہ رخصت ہونے لگے پڑھ دے کے پیچھے میں سن رہی تھی میرے والد کہنے لگے حضور وقت کیسا گزرا کہنے لگے یار تجھے کیا بتا ہوں دو تین مہینے رستے میں آیا ہوں تو بچ بچ کے جان بچانے کے لیے دو چار لکمیں کھاتا رہا ہوں پتہ نہیں لوگوں کا رزق کس طرح کا تھا پتہ نہیں جانور بھی صحیح زبا ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے جب تیرے دسترخان پہ آیا ہوں تو میں نے تجھے سینچا ہے سوارا ہے مجھے پتہ ہے تو ایک لکمہ بھی حرام نہیں رکھ سکتا اور میں نے تیرے لنگر سے نور نکلتے دیکھا ہے اور یہ وہ والا کھانا ہے جو اندر جا کے بوجھ نہیں بنتا نور بنتا ہے اس لیے میں تیرے رزق کو نور سمجھ کے کھاتا رہا ہوں زندگی بھر کبھی دو اکٹھی نہیں کھائیں پر یہاں آٹھ آٹھ روٹیا کھاتا رہا ہوں یا اپنے گھر میں یا تیرے گھر برنہ رستے میں تو میں بڑا پریشان رہا اور فرمانے لگے تجھے پتہ ہے کہ میں ساری ذات کیا کرتا رہتا تھا کہا حضور نہیں فرمانے لگے جو تو عشاء کی نماز میں تلاوت کرتا تھا نا صورتوں کی میں ساری ذات بستر میں لیٹ کے ان کی تفسیر کرتا رہتا تھا اور میں نے ایک ایک آیت کی ایک سو سو تفسیریں کی ہیں رات بار جاک کے سو سو تو انہیں دیکھا ہے میں بغیر وضو چلا جاتا تھا صویرے کہا حضور ہاں فرماتے اس لیے کہ میرا وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا میں ساری ذات تفسیری نکتے بیان کرتا رہتا تھا بیٹی کہتی انہوں نے دو جملے کہے اور میں رونے لگی میرے والد آئے تجھے کیا ہوا میں نے کہا با اببا جی میں کیا سمجھی تھی اور یہاں نکل کے آیا آپ اگر ساری ذات نفل پڑتے ہو تو اپنی ذات کے لیے اور امام شافی ساری رات جاک کے باتیں یاد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے سینوں میں اتارتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں یہ تو رسول اللہ کی امت کے لیے زندہ ہے میں کیا سمجھی تھی بن اوہ بھائی میں نے کہا مجبوری اور بے وفائی میں فرق ہوتا ہے ذرا چھلکہ اتار کے دیکھ تو صحیح تجھے پتا تو چلے اندر حلاج کچھیں کے پکیں ایک منٹ میں لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں